بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آج کی ویڈیو میں بھی ہم ذکر کریں گے پاکستان کے ایک ایسے قومی ہیرو کا جیسے سن کر آپ کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا اور آپ گمنام ہیروز کو خراج تحسیم پیش کیے بنا نہیں رہ پائیں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر ایلی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مد بھولیے گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد اور آئیس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمنٹ ضرور کیجئے گا دوستو بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ان کے ایک قومی ہیرو کو سترہ دسمبر انیس سو اکھتر کو دہلی کے حضرت نظام الدین اولیہ قبرستان میں پورے عزاز کے ساتھ دفنایا گیا ان کا اسم گرامی فلائٹ لیٹننٹ مرتضا ملک تھا انہوں نے دسمبر انیس سو اکھتر کو بھارتی فضائیہ کی امرتصر ائر بیس تباہ کی اور اس کارروائی میں بری طرح زخمی ہو گئے وہ اپنے تیارے سے نکل کر جنگی قیدی بن گئے انہیں سترہ دسمبر انیس سو اکھتر کو دہلی کے فوجی ہسپٹل میں داخل کروایا گیا جہاں وہ زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے جامع شہادت موش کر گئے دوستو فلائٹ لیٹننٹ مرتضا ملک راولپنڈی کے علاقے کالا خان کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے انہوں نے انیس جون انیس سو اٹھاون میں پاک فضائیہ میں بطور ائرکرافٹ ٹیکنیشن شمولیت اختیار کی انہیں ہار پائلٹ ہونے کی وساطت سے انہیں مختلف فلائٹ لائنز میں خدمات سر انجام دینے کا موقع ملا جس میں انہوں نے غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا دوستو ان دنوں ان میں پاک فضائیہ میں آفیسر بننے کا جذبہ پیدا ہوا ان کی یہ خواہش جنوری انیس سو ترے سٹھ میں اس وقت پوری ہوئی جب انہیں پاک فضائیہ کی رسال پور اکیڈمی میں آفیسر ٹریننگ کے لیے منتخب کیا گیا تحمل مزاج مرتضی ملک نے دوران تربیت بھرپور کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور دو سال اکیڈمی میں گزارنے کے بعد انہیں تیس جنوری انیس سو چھے سٹھ میں کمیشن ملا اور وہ آپریشنل نیوگیٹر بن گئے مرتضی ملک نے فضائی امور میں بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اور اپنے ہم اثروں میں بیش بہا ساکھ بنائی دوستو کرنر ریٹائر آزم قادری اور گروپ کیپٹن محمد علی کی کتاب پاسبانے آسمان میں فلائٹ لیٹنن مرتضی ملک کا ذکر ہے جس میں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ نومبر 1971 میں جنگ کے اثار نمائی ہو گئے تو مرتضی ملک اور ان کے جوشیل معاونین کو میاں والی بھیج دیا گیا جب وہ میاں والی پہنچے تو پاک فضائیہ کے جنگی جہاز متحرک ہو گئے اور بیس کے آپریشن رومز میں مشن کے احکامات جلد ہی سادر ہو گئے جنگ کے ابتدائی مرحلے میں پاک فضائیہ نے بھارتی فضائیہ کی ائر بیسس پر حملہ کرنے کی منصوبہ سازی کی جس کا مقصد اس کی مولک فضائی استعداد پر کاری ضرب لگانا تھا دشمن کے فضائی دفاع کے خوف سے آری پرعظم مرتضی ملک نے اپنے مشنز کی بہتر تیاری کی اور اپنے ساتھیوں کے لیے عظم و حوصلے کا سبب بنے انہوں نے پانچ دسمبر 1971 کو اپنے آخری مشنز سے پہلے دو کامیاب جنگی فضائی مشنز میں حصہ لیا امرتصر بیس بھارت کے لیے آپریشنل اتبار سے بہت اہمیت کی حامل تھی تاہم اس آپریشنل بیس کو غیر فعل کرنے کے لیے ایک فضائی بمباری کا منصوبہ بنایا گیا دوستو یہ مشن باہمت فلائٹ لیفٹننٹ جاوید اقبال اور ان کے بہادر پائلٹ مرتضی ملک کو سونپا گیا دونوں پہلے ہی دشمن کی زمین پر بمباری کے تین مشنز میں حصہ لے چکے تھے جس کے خاطر خواہ نتائج سامنے آئے تھے دونوں دلے پائلٹس نے فخر کے ساتھ چیلنج کو قبول کیا اور مشن کی تیاری بھی کی دونوں پائلٹس نے پانچ دسمبر کی شام کو اڑان بھری اور جس وقت تک وہ بھارت کی حدود میں داخل ہوئے تو اندھیرہ ہو چکا تھا مرتضی ملک نے ائر بیس کو احتیاط کے ساتھ نشانہ بنایا اور ائر بیس کے مرکز میں واقع رنوے پر بمباری کی جیسے ہی ان کی جانب سے گرائے جانے والے بموں نے ائر بیس کو چھوہ تو انتہائی شدید آگ بھڑک اٹھی جس کے بعد شدید آگ سے گزرتے ہوئے دونوں پائلٹس نے بم گرانے کا دوسرا مرحلہ شروع کیا اس مرتبہ ان کا نشانہ تارکول تھا جیسے ہی پائلٹس نے باقی ماندہ بم گرائے اسی لمحے بھڑکنے والی شدید آگ نے تیارے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جعوید اقبال نے تیارے کو کابو میں کرنے کے کوشش کی لیکن ناکام رہے دونوں پائلٹس نے دشمن کے علاقے میں جہاز سے اپنا اخراج کیا جعوید ملک کا اخراج ناکام رہا اور زمین پر پہنچنے سے قبل ہی وہ جام شہادت نوش کر گئے لیکن دورانے اخراج مرتبہ ملک کو سر میں چھوٹے آئیں اور پیراشوٹ زمین پر آنے سے پہلے ہی وہ بے ہوش ہو چکے تھے بعد ازاں انہیں بھارتی فوج نے حراست میں لے لیا اور نئی دہلی کے قریب ایک فوجی ہسپٹل میں داخل کروا دیا جہاں وہ زخموں کتاب نالاتے ہوئے 17 دسمبر 1971 کو ہسپٹل میں شہید ہو گئے مرتبہ ملک کی علمناک شہادت کے بعد رونما ہونے والے واقعات بھی اتنے متاثر کن ہیں کیونکہ شہادت کے بعد حکام نے اسلامی روایات کے مطابق اس بہادر افیسر کی تدفین کے انتظامات کیے اور اس عزیم سپاہی کو دہلی کے قریب نظام الدین اولیہ قبرستان میں دفنانے کا فیصلہ کیا گیا فلائٹ لیفٹننٹ امجد جنہیں کچھ روز پہلے جنگی قیدی بنایا گیا تھا انہیں علابات سے جنگی قیدیوں کے کیمپ سے شہید کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے بلوایا گیا نئی دلی میں سعودی سفارت خانے سے پاکستان کا جھنڈا حاصل کیا گیا جسے شہید کے تابوت سے لپیٹا گیا اور انہیں ہزاروں سوگواروں کی موجودگی میں سپرد خاک کیا گیا دوستو یقینی بات ہے کہ پاکستان کا یہ عزیم سپوت ایک ہیرو کی طرح رخصت کیے جانے کا مستحق تھا مرتضی ملک کی بیوہ کو پاک فضائیہ کی جانب سے بتایا گیا کہ ان کے شوہر کا جہاز حادثے کا شکار ہو گیا ہے اور انہیں مسنگ این ایکشن قرار دیا گیا ہے دوستو اس سے پہلے پاک فضائیہ نے لاپتہ مرتضی ملک کو ڈھوننے کے لیے تمام ذرائع استعمال کیے تاہم باہمت خاتون اور ان کے دو بچوں کو یہ گمان تھا کہ وہ ایک دن لوٹ آئیں گے جنگ چند روز میں ختم ہو گئی تاہم بشیرہ بیوی کے حوصلے پسر نہ ہوئے انہوں نے کافی عرصے تک اس وقت تک اپنے شوہر کا انتظار کیا جب تک انہیں حلال احمر کی جانب سے ختم وصول نہیں ہو گیا جس میں ان کے شہید شوہر کو عزاز کے ساتھ سپردخواہ کیے جانے کی تاریخی تقریب کی تصاویر تھی دوستو غم اور فخر کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ان کے شوہر کے آخری لمحات کی پرسرادیت کا اگدہ کشاہ ہو گیا اور اس بات کی وجہ سے مطمئن ہے کہ ان کے شوہر کی آخری ارامگاہ ایسی مقدس مقام پر ہے جہاں سپرد کیے جانے کا خواب برے سگیر کے کئی مسلمان دیکھتے ہیں دوستو سالہ سال سے نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کے سالانہ عرص میں شرکت کرنے والے مرتضی ملک شہید کی قبر پر حاضری دینے اور پاکستان کے عظیم سپوت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں دوستو اندازہ کریں یہ تو ایک فلائٹ لیفٹننڈ مرتضی ملک ہے بے شمار وطن کے بیٹے ایسی تاریخ راہوں میں اپنی جانے قربان کر چکے ہیں جن کے آخری دیدار کو بھی ان کی فیملیز ترستی رہیں میرا سلام ہے مشلہ افواج کے بری بحری اور فضائی سرحدوں کے محافظوں کے رام جنہوں نے اپنی جانے قربان کر کے بہادری اور جرت کی عظیم داستانیں رقم کی ہیں دوستو اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پہندہ باد آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خوارس